ایک آدمی نے حکومت سے روڈ بنانے کا ٹھیکہ لیا ہے کیا وہ اسے دوسرے ٹھیکہ دار کو کمیشن پر بیچ سکتا ہے اس ٹھیکے کو اس طرح کے نام پہلے کا چلے مگر کام دوسرا کرے نیز یہ دوسرے شخص کے لیے اس کی کمائی کا کیا حکم ہوگا اور پہلے شخص کے لیے کمیشن کا کیا حکم ہوگا دیکھیں تو میں بس لیں ذکر کر دیتا ہوں ایک اصولی مسئلہ ہے اصولی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے کوئی کام کسی سے لیا ہوا ہے کرنے کے لیے اور وہ کام خود نہیں کرتا دوسرے کسی آدمی سے کرواتا ہے تو اگر اس کے ساتھ معاملہ کرنے والے نے شروع معاملے میں اس پر یہ شرط نہیں رکھی کہ یہ کام تم خود کر کے دوگے تو ایسی صورت میں وہ کسی اور سے بھی کام کروا سکتا ہے اور اگر اس نے شرط لگائی ہو تو پھر وہ نہیں کروا سکتا ہے یہ تو اصولی مسئلہ ہوا لیکن جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نام پہلے کا چلے گا اور کام دوسرا کرے گا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں حکومت یہ چاہتی ہے یا جو بھی متعلقہ ادارہ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پہلا ٹیک ادار جو ہے جس کی اچھی ساکھ ہوتی ہے جس کا کام جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے وہ اسی سے کام کروانا چاہتی ہے تو وہ یعنی کہ غلط طور پر یہ ظاہر کر کے کہ میں کام کر رہا ہوں کام دوسرے سے کرواتا ہے تو یہ قانونا اس کی بظاہر اجازت نہیں ہوتی تو اگر یہ بات درست ہے کہ قانونا اس کی اجازت نہیں ہوتی تو پھر اس کی شرعن بھی اجازت نہیں ہوگی شرعن بھی یہ معاملہ جائز نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ تو اصولی بات میں آپ کی جو بات میں سمجھاؤں ہو یہ ہے کہ یہ اگریمنٹ ہوتا ہے جو آپ کو کہیں سے ملا ہے کانٹریکٹ اس پر بیٹھتے ہیں تو صرف کانٹریکٹ لیچے جا سکتا ہے کسی کو اگر شرط نہیں ہے یعنی اصل میں جب ہم اس طرح کا عقد کرتے ہیں کسی سے کہ میں آپ کو یہ کام کر کے دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کا ہم معاوضہ لے رہے ہیں خطہ نظر ہے اس کے کہ وہ کام ہم خود کریں یا کسی سے کروائیں وہ الگ بات ہے کہ اگر اس نے شرط لگا دیئے کہ آپ ہی کریں گے تو پھر ظاہر آپ نے بضاحت کر دی اس کے بہت شکریہ اگلا سوال ہے